کیا باتیں کرتے ہو آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گا شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا حال انہیں کیا کرنا ہے لبیت والے تو آڑیا نسلوں بچا رہے ہیں حضور فرمانے جنہیں ساڑھے نال فراد کیتا ہوتا تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال غشہ نال سے مراد حضور نے فرما کیا مت تک میرا امتینہ جڑھا فراد کرے نا دو نمری تے میرے امتینہ دو نمری مال کھلاوے تے ملاوٹ کر کے میرے امتینہ مال کھواوے حضور فرمانے لکھواری مدینے چاوے میرا امتینہ تعلق کوئی نہیں یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان ہے سبان اللہ یہ ساڑے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے اسلام اے نظام مصطفی سارے نظام ٹھیک ہو جانگے ڈیم بھی بن جانگے پانیویں زمین دوتے آ جائے گا بزرگ بیٹھیں بیٹھیں پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھیں اشرف شاکر صاحب ہے مفتی صاحب ساڑے کھڑیں ہسی سارے انہوں نے کما گیا اللہ دے سامنے سر جھکاؤ سارے ابن مازے استسکا شروع کر دے کسی دی تک قبول فرمائے گا سنا دے محادیث پاک پوری توجہ نہ سننے پورا تار ملا کے سننے اپنے ایمان دیا تارا جڑیاں جڑیاں نہ حضور دینار دواریاں سید عبدالعزیز دباق فرمان دے ایک مجلس لگی ہوئی سیدھ ایک بندہ آپ نے فرمایا کہ ہر بندے تھے ایمان تا سلامتیں نکییں تارا او دیاں اتھو لے کے تے حضور تک جڑیاں ایک بندہ کہنے لگا میری ہیں تو کوئی نہیں جڑیاں آلی بریز ہجاب نے لکھیا آپ نے فرمایا میں اتھو تارا پھر کٹ دے وہاں انہوں نے کہا کٹ دے ہو آپ فرما دے میں جاتھ اتھو تارا کٹی ہیں تھے اس سے ویڈے مرتض ہو گیا اتھو تارا جوڑ کے ذرا او حدیث سننی ہی اتھو تارا جڑیاں تھے پہلے یہ ان ذرا ہونے والا توجہ کر کے جڑیاں تھے تو سیدھے میں مسلمانہ نہیں رہے دعا کر ساڑیا نسلم یہ میں جوڑی رکھا تا پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان انشاءاللہ انشاءاللہ اے جیڑے کہہ دیں نا سیاسی نعرہ لاندین لبیک دا انہیں کہہ تُو مذبی لائی یا میں سیاسی لائی یا کیا ہوں جی ان کا تُو مذبی لائی یا میں سیاسی لاندین کیا مطلب پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوں دی لبیک لاندین یا میری گنگ ہوں دی یہ تا کیا مطلب پتہ لگے گا نا بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندہ تو مزید جو اشارے سے قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے میں نے کدوں دی پیاس لگی میں تھے بہہ کے جان بوجھ کے پانی نہیں پیتا میں آگا سارے پیاسے بیٹھے ہیں میں دو چار گلاس ہمیں پی جاماں مولانا دا کیڑا کمالے پانچ گلاس کھا پی کے تقریب کرنا مزت ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نجھے پیاس لگی مولی خادمی لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزت ہے فیرے نا کیا ہوں جی گلہ پیاسیاں کرنی ہے ابو جناب دو دو سوڑا تے تو پتنے کی کی چارڈ کرنا سنو جی گربلا میں نے بڑی سخت پیاس لگی ہو اسی پہلے بھی لیکن میں نے چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوں دا گل میں چھو رہے ایک رات بھی پوری کٹ سکتا ایسی کوئی بات نہیں گردے سخت گئے تو پھر کی ہوڑا انہوں نے کہا چالو ہو جاؤے کیا ہوں جی محمد بندی اپنی ایک شان ہے اے دائیوڑی میں کہنا جب وہ مسلمان لبیکڑے آ جانگے اسپطال بند ہو جانگے اے نہیں کہ اسپطال اسی بند کر دینے اسی انہوں وظیفے ہو جائے پاسے لا دینا ہے انہوں نے نیڑی کوئی نہیں بیماری آنڈی بیماری کرنا ہے میں انہوں نے نیڑی جانا میں تو خود مار جانا ہے اے شوگرہ موگرہ گئیا بلیڈ پریشر ہے اے تائیں یہیں جدو دین تو دوری ہے جلے آ جدو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق تو کھانا ہے تو سوڑا ہے راتی سوڑ لگیاں پاسے پرتمی سبحان اللہ پاسا اُلٹے ہیں جو بھی کریں سبحان اللہ اٹھ کے بے کہ لا الہ الا اللہ تو تھی شدان کیڑے پاس ہوانا ہے تھی بلیڈ پریشر کیڑے پاس ہوانا ہے تھی بے برکتی کیڑے پاس ہوانی کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئین جناب پھر سو گیا پھر اوہو ازان ہو لگی اشدو اللہ الا اللہ محمد تھی تھی ورزشیت نہیں ساری اتھو کیڑے شوگرانی جناب تو سی آپ نے شوگرہ بڑھائیان مسیطی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہن بھی موزیان مرد بیمارے نا ڈاکٹر کہنے لا الاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدو وضو ٹوٹے نمہ وضو کرے آٹھ دین آباد ہوتی بیماریاں رہ جانتے میں نے گل کرنا چاہتے سوال اللہ سوال اللہ کمال ہے نہیں بھر جیدہ میدہ خراب ہے وہ مسواق شروع کرے کسے دوائی دی لوڑ نہیں آٹھ دین آباد جناب بٹے بھی نہ کھان لگ بابی دمیری گال کرے انہوں نے ایتنی بھوکا لگنی جناب جیدی نظر کمزور ہے ویخ کے قرآن پڑھے جیدی نظر کمزور ہے ویخ کے قرآن پڑھے چار پانچ سپارے پڑھے گا گوے گا ایک نمبر وعد گیا یا رہ کمال ہو گئی اور ڈاکٹر کہا بادام کھا دیں انہوں نے کہا بادام تو نہیں کھا دیں علف لام میم ذالک الکتاب ویخ کے پڑھے آجا دو نمبر وعد گئے انہوں نے کہا سورہ الرحمان آج پوری ویخ کے پڑھے اسلام تھے اسلام میں تھے نہیں پڑھے اببائی لخ مربع میلچ رضا تمہار ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے جہ تو مومن تھی زندگی جہاں داری جہاں بندہ جہاں تھے انہوں دھاڑی رہتی تھے فکر ہوڑا تنوار کے میں تیار کرنی غوری میزائل کتے سجاڑا ہے جناب موتی جرنل جواب کے میں دینا ہے بھائی پالش کرو بھائی اببابیل لادے ہوتے ہو چھوٹی ہوتے کیجی ٹرمپ دھمکی دینای اوہ مسلمانت یہ بیماری شغرہ گئی ہیں انہوں ہر ویڑے اببابیل کے میں چل رہا ہے ٹینک کے میں چل رہا ہے کیوں جی یہ بیماریہ لگیا ہی تامن اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بیمار ہونہی نہیں دیندہ بیمار نہیں ہونہ دیندہ سوا سے پارہ منزل پڑی ہوئے تو بندہ کہتا ہے گار جیڑا آٹا گودیا ہو سارا بہن ہی کھا جاؤں کتری بھوخ لگ دی بندے سوا سے پارہ پڑے ہوئے لاغ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی گال نہیں آہ انجے گال بلکل کیوں جی انجھ گال نہیں میں جنہوں بھوخ نہیں لگ دی پڑھے نو قرآن روزانہ بھوخ باد ساریاں بیماریاں اکوہ حضرت کہنے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے